بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر پینتالیس اے نزول قرآن کا مقصد سورہ سات آیت منتیس دوسرا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور اس کا آخر حصہ ہے وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَلِيَتَذَكَّرَ اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں اُلُو الی مطلب والے لُب یعنی دل دماغ یا عقل اس کی جمع ہے الباب اُلو الالباب عقل والے اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے یعنی وہ سبق لیں نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں اپنی زندگی میں لہٰذا تمام برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو تدبر اور تذکر کرنا چاہیے اور فکر کرنا اور سبق لینا چاہیے قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے یہ تعلق راست شخصی تیشدہ اور متعلق راست ٹارٹ ہے اللہ تعالی مجھ سے راست مخاطب ہو دیکھ رہا ہے کہ میں سن کر کیا کرتا ہوں اس کے الفاظ پر کیسا عمل کرتا ہوں یہ شخصی ہے پرسنل ہے ہر آیت میں یہ دیکھئے کہ اس میں میرے لیے کیا حکم و نصیت ہے اور اللہ نے کس لیے مجھ سے یہ کہا ہے اور یہ تیشدہ ہے پلانڈ ہے اگر میں آج عشاء میں سور قاف سنتا ہوں تو یہ میرے نصیب میں میری پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی تھی بیاد رکھئے اور یہ مجھ سے متعلق ریلیونٹ ہے میرے آج کے حالات کے حساب سے تدبر اور تذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں لیکن ایک عام آدمی کے لیے سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو بار بار پڑھئے سمجھ کر اور بہتر یہ کہ کوئی مختصر تشریع و تفسیر کا مطالعہ کیجئے اپنے تصور کا استعمال کیجئے کہ کیا بیان کیا گیا ہے اس میں مثال کے طور پر اگر زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کا تصور کیجئے اور احساس سے پڑھئے تلاوت کیجئے احساسات کے ساتھ مثلا جنت کے بارے میں آیا تو تو امید سے پڑھئے جہنم کے بارے میں ہو تو خوف سے پڑھئے اور آخر میں چار محرلیں دعا احتساب پلان اور تبلیغ دعا آیت میں دعا کے الفاظ نکالی اور اس پر عمل کرنے کے لئے اللہ سے مدد مانگی مثال کے طور پر اس سبق کی آیت کو لیجئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تدبر کی توفیق دیجئے لیکن صرف دعا کافی نہیں ورنہ اس طالب علم کے جیسا ہوگا جو اللہ سے دعا تو کرتا ہے کامیاب ہونے کے لئے لیکن نہ تو اسکول جاتا ہے نہ کتاب کا مطالع کرتا ہے اس لئے احتساب کیجئے کہ آپ نے اب تک کیا کوشش کی ہے اس دعا کے مطالع کتنا وقت یہ ہے اس آیت پر تدبر کے لئے کتنا وقت نکالا ہے اور اس کے بعد پلان بنائیے مثال کے طور پر آپ کتنا وقت نکالتے ہیں تدبر کے لئے روزانہ آیت کے پیغام کے حساب سے ہم مختلف قسم کی عبادتوں اخلاق عادات معاملات ٹیم ورک اچھی نیک باتوں پہلانے کے لئے کام کا پلان بنا سکتے ہیں اور ایک بہت اہم بات جہاں فقی معاملات یا مسائل درپیش ہوں تو علماء کرام سے پوچھ لیجئے پھر اس پر عمل کیجئے اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیے اور آخر میں تبلیغ کیجئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغو عنی ولو آیا بلغو پہنچا دو عنی میری طرف سے ولو آیا اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو آخری تکڑے کو پھر سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں اللہ نے فرمایا ولیتذکر علوالباب ولیتذکر اور تاکہ وہ نصیت پکڑے کون علوالباب عقل والے اب تک کے لئے اتنا ہی بس جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ